سیو آزاب آپ پہ استقبال ہے ہمارے چینل شامعہ اردو ہندی میں آج ہم کریں گے سی بی ایس سی ان سی آر ٹی کلاس ٹویلد گلستانہ آفدب کا سبق نمبر تیرہ انشائیہ خواجہ حسن نظامی اس کے رائٹر ہیں انشائیہ لکھتے ہیں اور انہوں نے مچھر ایک انشائیہ لکھا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے پڑھیں گے ہم انشائیہ کی سے کہتے ہیں پھر خواجہ حسن نظامی کے بارے میں جانیں گے پھر مچھر کے بارے میں اور اس میں یہ بھی جانیں گے کہ پیپر میں کون کون سے کوششن بہت زیادہ ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں انشائیہ کسے کہتے ہیں تو دیکھئے لفظ انشائیہ اردو میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے انشائیہ بھی اسی لفظ سے بنایا ہے محققین کا خیال ہے کہ لفظ ایس سے عربی لفظ اس سعا سے نکلا ہے جو لفظ انشا کا بدل ہے اسیا فرانسی سی میں اسیا اور انگریزی میں اسے سے بنا اسے بنا ٹھیک ہے اس کے بارے میں اور کیا کہتے ہیں تو اسا ہمیں اسے زون کر لیتا ہوں ابتدا میں مضبون نگاری اور انشائیہ میں زیادہ فرق نہیں تھا مطلب جب شروعات ہوئی تھی تو دونوں ایکی جیسا اگر کوئی مضبون لکھ رہا طرح ہے تو مگر رفتہ رفتہ ان میں فرق پیدا ہوتا تھا لیکن دھیرے دھیرے دونوں کے راستے الگ ہوتے چلے گا یہاں تک کہ انشائیہ ایک علیدہ سین علیدہ سین پر قرار پائے انشائیہ نگار اپنے مخصوص ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو بے باقی اور بے تکلیفی سے بیان کرتا ہے مطلب جو انشائیہ نگار ہوتا ہے وہ اپنے تاثرات اور جو بھی اس کے انداز ہوتے ہیں وہ بے تکلیفی سے کیا کرتا ہے بیان کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں سنجیدہ اور غین سنجیدہ موضوعات سے متعلق خیال کے تمام مرحلے خوش طبی کے ساتھ دیکھئے جاتے ہیں مطلب انشائیہ میں جو سنجیدہ ہوں غیر سنجیدہ معاملات سبھی کو خوبصورت انداز میں بیان کر جاتا ہے یہ بات میں بات پیدا کرنے کا فن ہے مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بات سے بات پیدا اس میں بات سے بات پیدا کی جاتی ہے بات سے بات پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات ہوئی اس میں دوسری بات نگار دی انشائیہ نگار مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی معنی پیدا کر دیتا ہے مطلب جس بات کے کوئی معنی نہ ہو اس کے بھی معنی پیدا کر دیتا ہے اسی کو انشائیہ دیتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے اختصار ان کی پہچان ہے اختصار کا مطلب یہ ہے کہ جو کام لیتا ہے یہ بہت اختصار سے لیتا ہے مطلب اختصار کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقتصر بات کرتا ہے مطلب ایک ہی لائن میں اور پورے براہی راف میں جو بات کہنی چاہیے وہ ایک ہی لائن میں ایک ہی جملے میں کہہ جاتا ہے اس میں مزایا ٹھٹول کی جگہ ہلکی پلکی زیرے لب حسی підہا ہوتی اس میں مزایا ٹھٹول کی جگہ کیا ہوتی ہے ہلکی پلکی زیرے لب حسی ہوتی خیال آفرینی اس کی ایک اہم خصوصیت ہے اور خیال آفری نہیں جو ہے اس کی ایک اہم خصوصیت ہے خیال آفری اردو میں انشائیہ کی ابتداء سرسید احمد کے رسالے تیزیب الاخلاق سے ہوتی ہے جو انشائیہ کی ابتداء ہوتی ہے وہ تیزیب الاخلاق سے ہوتی ہے مولوی نظیر احمد اور ذکاولہ کے بعد عوض پنچ اور مخترجن نے اسے فروغ دیا میر ناصر علی سجاد حیدر یلدرم سلطان حیدر جوز شداد انساری نیاز فتہ پوری مہندی افادی فرط اللہ بیک فازی عبدالغفات فطرز بخاری سید محفوظ علی بدائیونی قواجہ حسن نظامی رشید احمد صدیقی اور مشتاق احمد یوسفی نئے سنف کو مقبول بنانے میں اہم کردارہ لگے انہیں ہاتھ بتاتا چلو مشتاق احمد یوسفی بھی جو ہے ابھی انتقال فرما گئے ہیں بہت اچھے بہت ہی مزہ نکاہ رہے ہیں ان کی باتیں بڑی مزے والی ہیں بہت سارے پوسٹ آپ دیکھتے رہے ہیں انہیں اردو دنیا میں ان کے بہت مزائیاں ہوتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں کبھی آپ کو فرصت ملے تو مشتاق احمد یوسفی کے آج کے دور کے بڑے اچھے مزہ نکاہ رہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو چلیے خواجہ حسن نظامی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں خواجہ حسن نظامی لکھا ہوا ہے یہاں پہ 1878 تا انیس سو پچپن یعنی 1878 میں پیدا ہوئے اور انیس سو پچپن میں ان کا انتخال ہوا تو سب سے پہلے ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں خواجہ حسن نظامی دلی میں پیدا ہو گئے یعنی ان کی جو پیدائش ہے وہ دلی کی ہے دلی والے ہیں دہلوی ہیں کم عمری میں ہی والد اور والدہ کا انتخال ہو گیا اور ان کی جو والدہ تھی ہیں اور والد صاحب تھے تو ان کا انتخال ان کی کم چھوٹے ہوں گے جب ہی ہو گیا بڑے بھائی نے پرورش کی دہلی میں حاصل کی عربی اور پارسی جو انہوں نے دلی سے حاصل کی کتابوں کے مطالعہ اور مضمون نویسی کا شوق بچپن ہی سے تھا ریڈنگ کا انہیں شوق تھا اور مضمون لکھنے کا پہلے اقبارات میں چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے بعد میں تحریر اور تصنیف ہی ان کا مشغلہ بن گئے مطلب جو مشغولیت تھی جو مصروفیت تھی جو بزی رہتے تھے وہ تحریر اور تصنیف لکھتے تھے لکھتے تھے تصنیف نئی نئی باتیں لکھتے تھے انہوں نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں لکھیں اور انہوں نے جو ہے بہت ساری چھوٹی بڑی کتابیں لکھیں اس میں انشائیہ سفرنامے روزنامچے قلمی چہرے اور نوہیں سبھی کچھ شامل ہیں کبھی کئی رسالے بھی نکالے جن میں منادی کو سب سے آدھا شہرت حاصل ہے رسالہ منادی جو ہے ان کو اس میں سب سے آدھا شہرت حاصل ہے خواجہ حسن نظامی خاص طرز تحریر کے مالک ہیں ان کی نصر میں عدبیات علمیات اور روحانیت کے عجیب و غریب آمیزش نظر آتی ان کا دلکش اسلوب معمولی واقعات اور روزمرہ کی چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے ان کا جو وہ ہے دلکش اسلوب وہ معمولی واقعات بے تکلفی سادگی اور لطیم اسطنز ان کی نصر نظاری کی نمائی خصوصیت ہے اس میں دلکش کی روزمرہ اور محاورہ مزید لطف پیدا کر دیتی روزمرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں اما اس طرح سے مزہ نگاری اور منظر کشی میں بھی انہیں محارت حاصل ہے مزہ نگاری میں بھی اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی بات کہہ جاتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اتنی بڑی بڑی بات کہہ جاتے ہیں ان کی تصنیف میں سپارہ دل کانی باتی چٹکیا اور گدگدیا بہادر شاہ کا روزنام چاہ بیغمات کی آسو اور غدر کی صبح و شام آپ بیتی اور روزنام چاہ حسن نظامی خاص طور پر مشہور ہے زیر نظر انشائیہ مچھر ان کے سلوک تحریر کی نمائنگی کرتا ہے تو جہاں پہ ہم ان کا جو وہ ہے انشائیہ مچھر اس کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ پہلے مشکل الفاظ پڑھ لیں تاکہ آپ کی جو ہے اردو بھی اچھی ہو جائے اور میری بھی اچھی ہو جائے ہے نا یورش حملہ آدم زاد آدم کی اولاد انسان حدنا چھوٹا عالا بڑا اطاعت حکم ماننا اور پنید پیونیر مشہور انگریزی اخبار شرکہ لگانا زخم دینا نقصان پہنچانا سرکشی بغاوت حکم نہ ماننا خلوت خانا تنہائی کی جگہ تزوی اللہ کی پاکی بیان کرنا تقدس بزرگی پاکی دروگ گو چھوٹا شکوہ شکایت نطامت شرمندگی شبے داری راتوں کو جاک کر عبادت کرنے والے عالمِ عالمِ ذوخ دل و دماغ کی خاص قیفیت عارفانہ کلمات معروفت کی بات خدا رسید بزرگوں کی باتیں تو یہ تھے اس کے الفاظ مانی اب دیکھیں سبق کا خلاصہ کیا ہے سبق کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے کیا تھی میں اس کی تو خواجہ حسن نظامی اس انشائیے میں یوں لکھتے ہیں کہ یوں تو مچھر ایک ننہ سا پرندہ ہے جس سے ہندو مسلم سیکھ عیسائی یہودی سب اس سے ناراض رہے ہیں اور اس کے مقابلے جنگ کے نقشے بناتے ہیں مگر مچھر کے آگے کسی کی نہیں چھوٹا امیر غریب ادنا عالی مرد عورت یا کسی کو بھی نہیں چھوٹا اور تو اور پال تو جانوروں پر بھی حملہ کر دیتا ہے آدمیوں نے مچھر کو خلاف ایجیٹیشن کیا مگر مچھروں کو اس کو بلکل پروانے پلیک کی وبا پھیلی تو الزام مچھر کے سر لگایا اس کے ذریعے بیماری پھیلتی ہے اسی لئے مچھروں کا خاتمہ ضروری ملیریا پھیلا تو مچھر کو نیست و نابوت کرنے کے آواز بلند ہونے لگی انسان مچھروں میں دنیا جہاں کی عیب نکالتا ہے گندگی میں پیدا ہونے والا کالا بھتنا اور سوتے میں وار کرنے والا بتاتا ہے دوسری طرح مچھر کا کہنا ہے کہ میں نہ بے خبری میں آتا ہوں نہ سوتے میں ستاتا ہوں میں تو الٹی میٹ دے کر حملہ کرتا ہوں میرے میرے کار ناموں کی تمہیں خبر نہیں خدائی کے دعوے کرنے والوں نمروت کا غرور کس نے توڑا تھا میں نے ہی اس کی خدائی خاک میں ملائی اور تم ناحق بگڑتے ہو اور مجھے اپنا دشمن تصور کرتا ہوں میں تمہارا مخالف میں شبے دار صوفی سے پوچھ کے میں کیا ہوں کل ایک شاہ صاحب عالم زوک میں اپنے شاگر سے کہہ رہے تھے کہ مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا دن بھر بیچارہ خلوت خانے میں رہتا ہے رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہوتا ہے باہر نکلتا ہے اور پھر تمام شب تذبیع و تقدیس کے طرح نے گایا کرتا ہے آدمی غفلت میں بڑا سوتا ہے اسی دیے اس کو کاٹتا ہے یہ بھی بیدار ہو کر خدا کو یاد کرے عبادت کرے مچھر نے تفسرہ کیا کہ شاہ صاحب کے کلمات سن کر مجھے تصدیر ہوئے ہیں انسانوں میں بھی انصاف والے موجود ہیں بلکہ میں دل میں شرمایا کہ میں نے شاہ صاحب کے پہ ہوا خون چوسا تھا مگر پھر دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ میں نے تو شاہ صاحب کے قدم چھوڑا اگر تمام آدمی صوفی صاحب کی طرح ہو جائے اور شب بیداری کرے تو ہماری غوم انسان کو ستانے سے خود بخود باہد آجیں ورنہ یاد رہے کہ میرا نام مچھا دیں لطف سے جینے نہیں دوں گا تو اس نفس مضمون کیا ہے مچھر یوں تو ایک حقیر اور نلنہ سا پرندہ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے تو انہوں نے جو ہے ہستے میں خوشی خوشی میں مزے مزے میں اتنی پیاری باتیں بتا دی ہمیں اور اس کے بعد یہ وہی اختباس کی تفہیم و ممکنہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس میں بھی کچھ سوالات ہیں یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہ سوالات جیسے مندرجہ والا سوال کی عبارت کے سوق اور اس کے مصنفین کے ڈاکٹر صاحب کی میز پر رکھے گئے پائنیز اخبار پر مچھر نے کیا کیا مچھر کے بارے میں انسان کیا کہتا ہے انسان کے تعلق سے مچھر کیا کہا ہے مچھر نے یوں کیوں کہا کی کسی نے اس کا غرور دھوا کیوں اس پر غالب آیا تو بھائی اس کا جو ہے جواب آپ دیکھیں کہ مندرجہ والا عبارت خواجہ حسن نظامی کے انشائیے مچھر سے لی گئی دوسرے سوال کا جواب یہ راکٹر صاحب کی میز پر رکھے اخبار پر انہیں اس پر مچھر ان کی ننی ننی بوندے ڈال جاتا انسان کہتا ہے مچھر بڑا کمبخت کورے کی کرکٹ میل کچھل سے پیدا ہوتا ہے انسان کی تخلیق سے مچھر آدمی کی کھلی کوٹی سناتا ہے یہ ساری بات ہے اب اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے سوال یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ ساری تو وہی ہے مندرجہ والا عبارت کے سبق اور مصنفین شاہ صاحب نے مچھر کی زندگی کے بارے میں اپنے مروض سے کیا کہا شاہ صاحب کے بارے میں عالی پانہ کلمہ سن کر مچھر پر کیا اثر پہ ہوا شاہ صاحب کے پیروں کا خون پینے پر مچھر کو کیا خیال آئے تو ان کے جوابات میں آپ نے دیکھ سکتے ہیں خواجہ سن نظامی ہے مچھر دوسرا ہے شاہ صاحب نے فرمایا مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرو اس کے بعد شاہ صاحب کی زبان عارفانہ مچھر کی دل کو تسلیلی مچھر نے پیروں کا خون چوسنے پر دل میں شرم آئے کاغے میں تو ان کا بوسہ لے رہا اب اس کے بعد سوال آتا ہے مزمون نگاری نے مچھر کا حلیہ کن الفاظ میں بیان کیا وہ لکھ دئیے گا اس سبق میں انسان کی کیا نصیحتیں کی گئیں وہ میں نے آپ کو پڑھا دیا یا جہاں سے دیکھ لئے گا مصنف نے مچھر وہ کس عمل کو شوقیانہ ریمارک قرار دیا اس کے بعد چوتھا مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں اس جملے کے ذریعے مصنف ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس میں یہ ساری باتیں ہیں پھر امڈی کام آگیا ہے یہاں پہ آپ یہ کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھائی ہے یہاں پہ جملوں میں استعمال کرنے کا آگیا ہے جملوں میں استعمال کروں نیند حرام کرنا مچھر رات بھر کٹ کٹ کر نیند حرام کرنا مزہ چکھانا اگر بچے لگتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا مزہ چکھاؤں گا کھری کھری سنانا احمد نے محمود پیسی کھری کھری کھائے کہ دمبا کو دھو دیں غرور تو ہونا مچھر جیسے ننے پر اندینے نمروت کا غرور ناک میں دم کرنا صبح سے رات تک ٹریفک کے شور نے ناک میں دم کر دیا اس کے بعد یہ انشائیہ ماہ انگریزی لفظ لکھئے جرنل انجی ٹیشن پیونئرس ریمارک الٹی میٹ یہ سب باتیں اب انشائیہ مچھر کی روشن انشائیہ نگاری کے بارے میں لکھیں تو آپ یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں ویسے میں نے آپ کو اس میں بتا دیا ان کا انداز ہے اور یہ سارے چیزیں سمجھا دی ہیں تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر مچھر کے بارے میں تھا انشائیہ سمجھا غورفاج آسن نظامی کا انشائیہ مچھر کے بارے میں پڑا امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ ہم سے کلاسز دینا چاہتے ہیں اون لائن اوف لائن تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑیں ہمارے نئی نوٹیفکیشن کے لیے اور اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو بھی دبا دیئے گا تاکہ ڈیلی اپ ڈیٹس ملتی رہے شکریہ